میں اے سان زاکریلہ بیعت جناب سید عرشد حسین شاہ صاحب ہون میں ملتمسہ قبلہ زاکریلہ بیعت عجاز حسین حسنی صاحب اگے او ذکر محمد و عالم حمد بیان فرمان اور قبلہ زاکریلہ بیعت غلام آباس صدفی صاحب فکس ساڑھے بارہ او ذکر محمد و عالم حمد بیان فرمان گے ہون تو آدھے سامنے قبلہ زاکریلہ بیعت عجاز حسین حسنی صاحب اینت و بعد جناب زاکریلہ بیعت غلام کمبر صاحب ذکر محمد و عالم محمد بیان فرم بسم اللہ دعا برائے تلوہ شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اماما کل ولی کا لہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتو کا لہی وعلا عبائی فی حاضح سات وفی کل سات ومن سات لیل ونہار ولین وحافظا وناثرا وقائدا ودلیلا وائنا حتیات اس کے نہو ارزا کا توان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب صلی اللہ علیہ محمد واجل فرجہ علیہ محمد یا مولاتی یا سیدتی اغسنی اللہم اینی اصحالو کا بحقی آسیہ بنت مذاہم آسنے فی ادائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت کائم بی آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد خاندان زہرات بلندر صلوات خاندان زہرات بلندر صلوات کائنات دے رسول دا فرمانے اسمہو صلاتہ محبتی و عارفہ ہم جیڑا بندہ میں محمد دی ذات تے سچے دلنا درود پڑھ دائے میں سننن دائی نہیں میں نو اے بھی پتہ پڑھ دا کونے پہا آباد رہو اچھی آواز دنال درود پڑھو محمد وعالی محمد مولا علیہ السلام نو کسے بندے پوچھے مولا مجلس بچ تکہ بچ فرق کیے آباد رہو مولا تو انہوں سلامت رکھے امام حسین بادشاہ دیما تو انہوں کسے کمی نیدہ موتاج نہ کرے مولا مجلس بچ تکہ بچ کی فرق ہے بادشاہ دھیر مسکرائے وہ بندہ پھر ہاتھ جوڑ گیا تھا ہے یا علی میں سوال سمجھا نہیں سکیا میں پوچھے ہیں کعبہ وچ تے مجلس جو فرق کیے بادشاہ نے کمال جواب دیتا ہے بادشاہ فرمایا کعبہ وچ ہکنی آیا ہے مجلس جو چودام دینے آہا 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 مولا تو انہوں سلامت رکھے امام حسین بادشاہ توانو وستہ رکھے مولا فرمایا کعبہ وچ ہکا لی تے مجلس جو چودان علی سلسلہ امامت دے چھے میں بادشاہ نو کسے بندے پوچھے آ سلوات اکھا بند کر گئی کوری بلند آواز اللہم سوالی علی محمد و آلی محمد مولا اے فرماو ایک فرشتہ لیکیاں لکھ دے دوسرا برائیاں لکھ دے کدے اینجے ہویا ہے کہ دووے راڑ کے لیکیاں لکھنا آہا 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 بادشاہ فرمایا بے شک ہویا ہے مولا کس ٹیم دووے راڑ کے نیکیاں لکھ دیں مولا فرمایا اس وقت راڑ کے دووے نیکیاں لکھ دیں جدوں کوئی بندہ ساڑی دادی زہراد دشمندے لانت کر دیں آہا 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 مولا امام سہن بادشاہ تو انوستہ رکھے ماتمیہ دے مطلق امام سین بادشاہ دے ماتمیہ دے مطلق اِنَّا اَقْدَامَا مصومین دا فرمانے اِنَّا اَقْدَامَا موقبِ عبی عبداللہ الحسین افضلو من جباو ساجدین امام حسین علیہ السلام دے ماتمیہ دے پیر نمازی دی پیشانی دوں افضلن آئے 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 صدق جامع میں آپ حل کے دا ماتمیہ ماتم عبادت سمجھ کے قرید ہے اور ماتم دے مطلق میں ایک ادارش کرانگا کہ کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم آئے 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 کمر بھائی کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم پھر سمات فرماؤ کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں آہا آہا کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر حسین جس کے لہو کو قبول کرتے ہیں آہا آہا سلامت رہو مولا تو انہوں سلامت رکھے اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر حسین جس کے لہو کو قبول کرتے ہیں مولا امام حسین بادشاہ تو انہوں سلامت رکھے یہ کربلا نے بچا رکھا ہے سارا اسلام اس پاک امام حسین بادشاہ تھے ویڑے دی قسمیں اے جیڑی میں چیز بیان کر رہے ہیں اس تو پہلے ممبر پاک تھے نہیں آئی کربلا نے بچا رکھا ہے سارا اسلام کربلا ثانی زہرہ نے بچا رکھی ہے آئے ہائے کربلا نے بچا رکھا ہے سارا اسلام کربلا ثانی زہرہ نے بچا رکھی ہے آؤ بتلائیں تجھے کتنا بہادر ہے یزید چاند پیاسوں کے لئے فوج بلا رکھی ہے آئے ہائے 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 آؤ بتلائیں تجھے کتنا بہادر ہے یزید چاند پیاسوں کے لئے فوج بلا رکھی ہے اور گزارش کر رہے ہیں اے بطون آپ کے قاتل کے ہیں حامی کتنے اے بطون آپ کے قاتل کے ہیں حامی کتنے ان کی فرست بھی مہدی نے بنا رکھی ہے آئے ہائے 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 اے بطون آپ کے قاتل کے ہیں حامی کتنے ان کی فرست بھی مہدی نے بنا رکھی ہے بلکل دو ڈھائی منٹ دا ایک فضائل دا واقعہ اور ایک یا دو وینٹ میں ممبر زاکر کمر صاحب دے حوالے آج تک امام سیند ممبر دے آ کہ میں قدنیا کیا میں بیماراں میری طبیعت نہ سازے میری اے تکلیفے لیکن صدا تو مومنے انہوں گواہ بنا کے میں آج ایک غلق ضرور کرنگا کہ آج واقعی میں نوراتی بھی بہار سی انہوں بھی طبیعت ٹھیک نہیں اور ایک عالم ہے اس واسطے پہ آہنا کوئی بندہ آکھے گا جی دو بیمار سائیں آہ کی لین گئے ہیں آہ اس واسطے گئے ہیں دارالشفائے شفائے تھوئی مل دی امام سیند بات چھا دے ویڑے چھو سلوات محمد والے محمد پڑھو جناب سلمان ایک یہودی دے باگش مزدوری کرتے سن خجور دے چڑے نے خجوراں اتار دے پین اسے خجور دے تھلیوں کائنات دے رسول دا گزر آیا جناب سلمان دے کائنات دے رسول دے نظر پہی فر تے جدبات تے کابو نہ ریا ہاتھ چھٹے زمین تے ڈھے پے یہودی آکھے اے نیا کھیا سلمان دنو جوڑتے نہیں آئی اے یہودی بے گھر تے آکھ دے میریاں کھجوراں دا نقصان کر دیتے ہیں اس کمی نے کھوڑا چایا ہاتھ چھ مارن لگا کائنات دے رسول فرمایا خبردار اینو نماری اے میرائی ہا 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 اینو نماری اے میرائی جنو کائنات دے رسول اکھے میرائی میں صدق جاماں اوکے ڈا وڈا بادشاہ یہودی آدھا ہے اس میرا نقصان کیتا ہے بادشاہ فرمایا مانگ نقصان میرے کو لوں میں دا نقصان بورا کرنا جو چانے جتنی طولت چانے آخدہ کون ہے پیا او نبی ان گال دوجہ پاس سے ٹور جائے گی سلام اس فرق جس کے پاس آٹا تھا نہ دانا تھا گال دو دور جانیے او نبی پی آخدہ ہے مانگ میرے کو لوں جو مانگنا ہے مگر انہوں آزاد کر دے یہ یہودی بے غیرت نے بڑی بڑی بطی رکھی کہ نہ انہوں کو ٹاپ سکے تے نہ یہ دا عزالہ ہو سکے یاد ہے ایک شرط میں اس انہوں آزاد کرنا میری انہیں رکھ بے زمینے او زمین جھ کھجور دی گھٹھلی لائے او گھٹھلی جمپوے جوانوے تھاڑ لائے جائے اپنے ہتھا نال اتار کے مینو دے وے تے ٹور جائے ہر بندہ جاندہ ہے کھجور ہی کیسا درختے جنہوں ایک نسل لاندیے تے دوجی کھاندی کائنات دے رسول آکھیا سلمان پریشان نہ ہو لیا گھٹھلی آئے 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 صد کے جاماں صد کے جاماں حیداری سلمان لیا گھٹھلی جناب سلمان گھٹھلی لیا دی زمین جگڑی مولا علی بادشاہ نے پانی پایا آئے 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 پہلی گھٹھلی لائی دوسری لائی تے پہلی جام پہی ہائے 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 دوسری لائی پہلی جام پہی تیسری لائی دوسری جام پہی چوتھی لائی تیسری جام پہی آخری گھٹھلی اس دے رکھ ویچ لامن تک پہلی گھٹھلی جام کے جوان ہوکے پھر لے گئی ہے سبحان اللہ جناب سلمان بڑے خوش ہو گئے جناب سلمان آدھینے یا رسول اللہ اے ہون خجور تے پھار لگ گیا ہے میرا دل کرتا ہے میں ہون اتے چڑھ کے خجورا لاما ان اتے چلیے بادشاہ فرمایا ہے اگے خجور تے چڑھے ایساں یہودی دی مرضی دے نال ہون تو اتے نہیں چڑھنا خجور دے تھلے کھلو کیا کھنا ہے اے خجور تے نو کائنات دا بادشاہ پہ آخ دائی میں نو خجوراں دے ہاں 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 جناب سلمان نے خجور دے تھلے جا کے اے فریاد کی تی ہے خجور تے نو کائنات دا رسول پہ آ دائی میں نو خجوراں دے خجور زمین انتخام ہو گئے جناب سلمان نے خجوراں اتاریاں خجوراں اتار کے اس کمین یہودی نو دیتیاں جناب سلمان ٹرے اگے کائنات دے رسول کھڑے پیرانت متھا رکھ کے جناب سلمان آ دینے یا رسول اللہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں ہاں 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 میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں میری تو اکل بھی اہاتہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں آئے 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 صدق جوان مولاتون سلامت رکھے سلوات محمد و آل محمد قبلہ حرض آکر ہر وائز ہر خطیب مجلس پاکتے ممبر پاکتے آکے تو انوادے درود پڑھو درود پڑھو اس دی وجہے کہ درود پڑھنال نجاست دور اندھیے درود پڑھنال نجاست دور اندھیے لا الہہ اللہ پڑھنال شرک دور اندھے محمد رسول اللہ پڑھن دنال کفر دور اندھے تِعَلِيُن وَلِيَلَّا پڑھن دنال منافقت دور اندھیے حکمان دین مولا علی بادشاہ میں پوچھے مولا اے جڑا کتہ ہے اے بھی عبادت کردہ ہے بادشاہ فرمایا ہے بے شک کردہ ہے تِعِلَا کتہ دعا کی منگدہ ہے ہر بندہ اپنی عبادت کوئی نہ کوئی دعا منگدہ ہے آہر کتہ بھی دعا منگدہ ہے بادشاہ فرمایا ہے کتہ دعا منگدہ دا بارِ الٰہا تیرا لکھے سانے میں نو کتہ بنایا یہ خنزیر نہیں بنایا آہا ہا ہا اب آدھ رہو بارِ الٰہا تیرا کروڑ انسانے میں نو کتہ بنایا یہ خنزیر نہیں بنایا اچھا بادشاہ تے خنزیر بھی تے دعا کوئی منگدہ ہی ہے بادشاہ فرمایا ہے اللہ رہا ہے تے مولا خنزیر کی دعا منگدہ ہے بادشاہ فرمایا خنزیر دعا منگدہ ہے پروردگار تیرے کروڑا انسانے میں نو خنزیر بنایا یہ منافق نہیں بنایا ہا 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 اب آدھ رہو مولا تو انہوں سلامت رکھے یا علیہ اس دا مطلب ہے کہ اے جڑا خنزیرے کتہے اے منافق تم بھی باتتا رہنے اے منافق ہے نا دوہ تو باتتا رہے منافق ہوئے کیوں منافق دے دے لے جبھرم کوئی نہیں ہندہ اے دے تے راب دا کرم کوئی نہیں ہندہ منافق دے دے لے جبھرم کوئی نہیں ہندہ اے دے تے راب دا کرم کوئی نہیں ہندہ تشمن علی دا تے ہوتل دا کتہ اے دو ماں دیا کھج شرم کوئی نہیں ہندہ سلامت رہو سلوات محمد والے محمد آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے ابی حسین سے مولا ترین دین اندھے پردش سلامت غاصب نہ بنا پڑھنا لے دھیرن اپنے ٹائم ایچ اپنی ڈیوٹی مکمل کرنا چاہنا مظلوم مسافر کی سنا کرتا ہوں یہ سانس کا کرز ہے مجھ پہ جو ادا کرتا ہوں چادریں اوڑ کر بیٹیاں جب چلتی ہیں بنت زہرہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس ساری محنتِ علی دی اس دھیدی جیڑی سکے بھرا دی لاش مولا سجاد بادشاہ فرمین دین مومن قیامت تا کرون دے راسان مگر میری نکی بھین سکینا دی ایک جھنک دا مولنے مولا تیری آدھینیاں دے پر دے سلامت وین کردان ادا بیان قرآن دے کاری آئیو لٹ دے رہو زہار رہو دی باق کمائیے بد ماجدہ میشک دے حس دے رہو جڈانزائیں نبشاں میں چھو آئی لگی زرب اسلام دے آئیو پختی اتے آئی آواز نجف چھو آئیے کھیڑے چرم دے ویچ زہرا دی دی و چودان سو میر ٹڑائی مولا تیری آدھینیاں دے پر دے سلامت ایک ہور وین کر جاؤں آدھا پی آؤ شام دے ویلے آئی آئی شام دے ویچ آیا پور شریف ملا تا آئی بازار دی بھیڑ تے دید پیو سا رک گیا آئی آن دی ماد نو لاکھ بدماش دے آئی امج میں ویچو آئی یک دم خیال رداد ہوئی منگی چادر ویر دے قاتلہ توں وہ دے واسطہ ماہ زہرا دا مولا تیری آدھینیاں دے پر دے سلامت بادار دا رشو دے میری پاک سائن دی آبادان دی سجاد او سامنے چاچے حبیب دا مکانے او دا نکا پتر چھتے کھلوتا ہے اے ساڑے کول سیر سانگا دے سوارن میرا دل کردائے میرا اوٹ چاچے حبیب دے مکانے دے نیڑے کار میں چاچے حبیب نو پرسا دے منا مولا سجاد نے اوٹ نزدیک کی تا ہے جناب حبیب دا نکا پتر چھتے کھلوتا ہے بی بی ساڑ مار کیا دیئے بنی یا ایلی یا ایلی یا وہ میرا پتر نیڑے یا اے بچہ تڑپ کے ہاتھ گیا ہے اے بچہ تڑپ کے پیچھے ہٹ گیا ہے یا دے میں پہلی باری ڈٹھائی کوئی مستورے جدے ہاتھ پتھے گر دنبت دے ہوئے میری پاک سیند یوازان یہ ہو میرا بچڑا اس تو پہلے نہ منو میرے آن دھراما ڈٹھائی نہ میرے بابے ڈٹھائی منو اے داس تیرا بابا کی تھی اوہ دے بابا جنگلی چھ گیا ہے جنگلی چھوں خاتتا ہے آوہ دے خاتتے آبادیاں جو آمدین اے آدھان نہیں جنگلی چھ ساڑے پیر آئین جنگلی چھ ساڑے پیر آئین پیر دیاں دیاں بھی نہ لین پیر دیاں ماں بھی نہ لین اوہ دے جاں ماں نو جا کے آنکھ کوئی قیدن بی بی جیڑی ساں نو میرنا چاندی اوہ بچہ کے آئے ماں قرآن بھی پڑھ دی جا کے آدھائی ماں کوئی قیدن بی بی ہے جیڑی آ دیئے ماں نو بلا ماں آزان دیئے جاؤنا نو جا کے آنکھ میں پردہ داراں میں گھڑاں باہر نہیں آئی جیڑے بھی لے آرکھ آئے میں پردہ داراں اوہ سلے جناب حبیب دل سار نے چکر لایا ہے اوہ چوین کر کے آدھائیں اوہ جڑ گیا ہے علی دمیڑا اوہ جڑ گیا ہے علی دیاں دھییاں آگ لاؤں تیرے بھرکیاں نو ہوئے تیرے پردیاں نو بہا لاؤں اوہ دیکھتا سہی زیروں نگیاں نے وہ یکبر دیاں پھپیاں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سہی